ہمیں شکار دو اس تو پونم کچن میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم بنائیں گے رسیلی اروی کی سبجی جو کی بہت ہی سوادشت بنتی ہے فرینڈز تو چلیے بناتے ہیں کس طرح تو اس کے لیے میں کیا کرنا ہوگا یہ ہم نے پانسو گرام اروی لی ہے اس کو ہم نے چھیل کے دھل کے ساف کر لیا چھیلنے سے پہلے ہاتھوں میں کیا کرنا ہے سرسوں کا آئل لگا لینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہاتھوں میں خجلی نہیں ہوگی تو یہ اگر آپ بنہ تیل لگائے اس کو چھیلیں گے اور دھلیں گے تو خجلی ہو جائے گی یہاں تو ہمیں دھیان رکھیں اس چیز کا تو اس طرح ہم نے اس کو چھیلنے کے بعد اس طرح کٹ کر لیا ہے گل گل کٹ کر لینا ہے ساری اروی کو تو اس کے لیے ہمیں ایک پیشٹ بنانا ہے تو یہ ہم نے دو ٹماٹر لیے ہیں ان کو اس کا پیشٹ بنائیں گے اور یہ ہم نے دو پیاج لیے ہیں اور آٹھ سے دس لیسن کی کلیاں لیے ہیں ان کا پیشٹ بنائیں گے سارسوں کا آئل یہ دو بڑے چمچے آئل ہے تو آئل اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب کیا کریں گے یہ آر بھی ہے جو ہم نے چھیل کے رکھی تھی اس کو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں پانی اس میں بلکل نہ رہے اس طرح اس کو دھل کے اور بلکل ساپ رکھ دینا ہے پانی نکل جائے تو ابھی اس کو ہم کم سے کم تین سے چار منٹ تک اس کو اس میں پھرائی کریں گے گیس کا فلم میڈیم رکھنا ہے تو دیکھئے اس کو لگ بگ فرائی کرتے ہوئے چار منٹ ہو چکے ہیں میڈیم فلم پہ تو یہ آر بھی پوری طریقے سے فرائی ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کو بہار نکال لیتے ہیں اب جو باقی تیل بچا ہوا ہے اسی میں ہم یہ سبجی بنائیں گے تو اس میں ہم نے ڈال دیئے ایک چمچ آجوائن یہ چھوٹی چمچ ہے ایک چمچ آجوائن ہم نے ڈال دیئے آپ کی چمچ بڑی ہو تو آدھی چمچ ڈالیں اب ہم اس میں پیشٹ بنا کے جو رکھا ہے لہشن پیاس کا اس کو ڈال دیتے ہیں اور اس کو ہم اچھے سے بھونیں گے اس کا پورا کچھپن پوری طریقے سے ختم ہونا جائے تب تک اسے بھونتے رہنا ہے تو دیکھیں یہ بھون گیا ہے اب ہم اس میں مسالے ڈالیں گے تو آدھا چمچ ہم نے ہلدی پاورڈ ڈال دیا ہے آدھا چمچ لال مرچ پاورڈ ڈال دیا ہے ایک چمچ دھنیا پاورڈ ڈال دیا ہے کلر کے لیے آدھا چمچ کس میری لال مرچ پاورڈ ڈال دیا ہے سبھی مسالے ڈال کے اس کو پیاز میں ڈال کے اچھے سے بھون لینا ہے ان کو بھی تو دیکھئے یہ مسالے بھن گئے ہیں اب ہم اس میں یہ دو ٹوماٹر ہم نے پیس کے رکھے تھے ان کا پیشٹ یہ بھی ڈال دیتے ہیں اس میں اور ان کو لگاتار چلاتے ہوئے بھوننا ہے اب ہم اس میں سواد کے انسوار نمک ڈال دیں گے نمک ڈالنے سے ٹوماٹر جلدی بن جاتے ہیں تو لگ بھاک دو منٹ لگیں گے ان کو بھوننے میں اب ہم نے یہ دو لال میرچ ہے ان کو کٹ کر کے اس میں ڈال دیا ہے دیکھئے مسالے بھون چکے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا چمچ کا سوری میتھی اس کو بھی چلا دیتے ہیں تو دیکھئے یہ ہم نے اچھے سے مسالے بھون لیے ہیں اس میں سے تیل بلکل الگ ہو چکا ہے جب مسالہ اچھے سے بھون جاتا ہے تو مسالے کی قوانٹیٹی کم ہو جاتی ہے تو اب ہم کیا کریں گے یہ جو ہر بھی ہم نے فرائی کر کے رکھے تھے یہ وہ اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو لگاتا ہے ایک منٹ تک اسی طرح اس میں چلانا ہے مسالے میں تو دیکھئے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک گلاس گرم پانی یہ ہم رسیدار سبجی بنا رہے ہیں اگر آپ سوکی بنانا چاہتے ہیں تو پانی کی ماترہ کم رکھیں آدھا گلاس پانی ڈالیں ہم نے یہ رسیدار سبجی بنانی ہے تو ہم اس میں ایک گلاس پانی ڈال دیئے ہیں اب اس سبجی کو ہم ڈھک کر لگوک 6-7 منٹ تک بننے دیں گے اور اس میں آدھا چمچ گرم مسالہ بھی ڈال دیتے ہیں اور اس کو ڈھک کر کم سے کم 6-7 منٹ تک بننے دیتے ہیں سبجی کو تو دیکھئے سبجی کو بنتے ہوئے 6-7 منٹ ہو چکے ہیں تو یہ سبجی پوری طریقے سے اچھے سے کوک ہو گئی ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے فرینڈ سبجی سے بہت سو آدھش سبجی بنی ہے اور یہ پوری طریقے سے گل گئی ہے دیکھیں آپ کو دکھاتے ہیں توڑ کے اب لاسٹ پرکریہ رہ گئی ہے اس میں اب ہم اس میں ہرہ دنیا ڈال دیں گے تو یہ سبجی پوری طریقے سے کمپلیٹ ہو جائے گے بہت سوادش سبجی بنی ہے تو ایک بار ہماری طریقے سے آپ جرور بنائیں اور ویڈیو ہماری پسند آئے تو لائک سیئر اور چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں فرینڈس بہت ہی لا جواب سبجی بنتی ہے آپ ہماری طریقے سے ایک بار جرور بننا کر دیکھیں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں ویڈیو انٹر